اب آج کی نشیست کا عنوان خواب کی حقیقت اور اس کے اسباب ابو ناصر فعرابی کی نگاہ میں ابن عربی اور شیخ شہاب الدین سہرہ وردی کی نگاہ میں اچھا ان کی جو گفتگو ہے یا انہوں نے جو خواب کی متعلق قضی اور تحلیل پیشت کیے ہیں ان کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ استلاحات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھ دی ہیں دو چیزوں سے انسان منتب ہے ایک جسم یا بدن اور دوسری اس کی روح جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تل روح امر ربی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فلاسفہ روح کے متعلق کیا کہتے ہیں جیسا کہ ملہ صدرہ یا ابن سینہ دو علی سینہ اس قسم کے دو لوگ ہیں تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بدن جیسی نعمت سے نوازہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے روح جیسی نعمت بھی عطا کی کہ وہ بدن روح کے بغیر نامکمل ہے بدن ایک جسد ہے ایک جسم ہے اس میں جان تب آتی ہے کہ جب اس میں روح داخل ہوتی ہے اب یہی وہ روح ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے آدم میں روح کی تو ملائکہ سے کہا تو تم آدم کو سجدہ کرو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ روح یا روح کے علاوہ ایک اور اسطلاح ہے جس سے نفس کہتے ہیں تیسری اسطلاح عقل ہے لیکن یہ کیا فرق ہے ملہ صدرہ ابو علی سینہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نفس ناطقہ جیسی نعمت انسان کے اندر رکھ دی ہے کہ انسان کی انسانیت اس نفس ناطقہ سے وابستہ ہے تو یہ نفس ناطقہ وہی روح ہے روح اور نفس ناطقہ کو ملہ صدرہ اور روح علی سینہ ایک ہی مانتے ہیں نفس ناطقہ نام دیتے ہیں یا روح نام دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اصل انسان کی جو نکتہ مرکزی ہے وہ روح ہے حقیقت جو ہے وہ روح ہے حقیقت وہ نفس ناطقہ ہے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قلب سے بھی تعبیر کیا ہے قلب جسے ہم اردو میں دل کہتے ہیں یا فعاد فعاد کا لاسلی قرآن میں موجود ہے جس کا معنی دل کیا جاتا ہے تو اب فعاد نفس ناطقہ قلب روح یہ ایک ہی چیز ہے اچھا جب یہ ایک چیز ہے نفس ناطقہ اور روح تو اب جسے ہم نفس کہتے ہیں وہ کیا ہے ملہ صدرہ یہ فرماتے ہیں کہ نفس واحد ہے نفس واحدت رکھتا ہے واحد ہے نفس ناطقہ کی آجے برانچز ہیں جیسے درخت ہے درخت اوپر اس کی مختلف تہنیاں ہیں تو درخت ایک ہے اب اس درخت جو واحد ہے اس کی آگے تہنیاں ہیں تو کہتے ہیں اسی طریقے سے روح یا نفس ناطقہ اس کی مختلف برانچز ہیں ایک برانچز جیسے ہم نفس کہتے ہیں وہ ہے اس کو اب اللہ صدرہ نے مراتے میں نفس سے تعبیر کیا ہے مراتے میں نفس ناطقہ نفس ناطقہ کے مراتے درجات یا روح کے مراتے یا درجات سے تعبیر کیا ہے یا اس کو نام دیا ہے شعون نفس ناطقہ کے شعونات شعونات بھی یعنی اس کی شانے ہیں مختلف جوانب روح کی مختلف جوانب ایک جانب نفس ناطقہ ہے ایک ذہن ہے ایک عقل ہے عقل بھی نفس ناطقہ یا روح کے مراتے یا درجات میں سے ایک درجہ ہے تو اب جو ہماری گفتگو فلاسفہ جن فلاسفہ کے درمیان ہوگی وہ روح یا نفس ناطقہ کو ایک مراتے ہیں آگے جسے ہم نفس کہتے ہیں اب نفس کی پھر درجات ہیں نفس امارہ ہے نفس لغامہ ہے نفس مطمئنہ ہے نفس ملہمہ ہے یہ سارے کے سارے اس روح سے آگے اس کی برانچز اسی سے یہ شاخیں مکر رہی ہیں تو ساری کی ساری جو ہے نا وہ ساہوں کا سر چشمہ جو ہے وہ روح یا نفس ناطقہ ہے جس کو ملہ صدرہ نے کہا النفسو فی وحدتہا قلل خواہ نفس اپنی وحدت میں قلل خواہ ہے خواہ یعنی برانچز یعنی ساری برانچز اس کے نفس کے اندر موجود ہیں نفس ناطقہ کے اندر یا روح کے اندر موجود ہیں اور اسی سے ہی نکر رہی ہیں ان سب شاخوں کا سر چشمہ جو ہے وہ روح یعنی آپ سے ناطقہ ہے اب جب یہ بات والے ہو گئی تو جب ہم علم حاصل کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کسی کو جاننا چاہتے ہیں انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو بدن کے ساتھ جو روح جو اس کی بدن کو چلا رہی ہے تو وہ بدن کو جب چلا رہی ہے تو روح فرمان دیتی ہے کہ مثلا آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں اپنے ہاتھ سے لمس کریں یہ جو آزا ہے پاؤں ہیں اس سے چل کر جائیں جتنے بھی آزا ہیں ان کو فرمان روح دیتی ہے اب میں نے میرے سامنے ایک ٹیبل پڑیا ہے ٹیبل کو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جب میں اپنی آنکھوں سے ٹیبل کو دیکھ رہا ہوں تو اب اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں اور یہ ہواس خمسہ میں سے ایک ہواس خمسہ میں سے ایک یہ آنکھ ہے انسان کی تو آنکھ سے انسان دیکھتا ہے چیزی اب آپ نے ایک چیز دیکھی اپنی کوئے محسوسات سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صلاحیت دیا ہے دیکھنے کی کہ آنکھ سے دیکھیں آپ نے آنکھ سے دیکھ کر اس ٹیبل کی تصویر ایک اور جگہ پہ محفوظ کر رہی ہے تو اب حصے آپ تصویر لے رہے ہیں ٹیبل کی جس جگہ جس مقام میں وہ تصویر محفوظ ہو رہی ہے جب وہ ٹیبل ہٹا دیں گے جہاں آپ اس وہاں جگہ سے ہی چلے جائیں گے تو اس ٹیبل کی تصویر جہاں محفوظ ہے اس کو کوئے خیال کر رہتا ہے وہ خیال ہے تو آپ فرق ہی ہو گیا کہ کوئے محفوظ یعنی وہ جس سے آپ حصہ کر رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں آپ حصہ کوئے حصہ دیکھ رہے ہیں تو وہ جب تک چیز آگے پڑی آئے آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں جب وہ شامل سے ہٹ جائے گی تو اس کی تصویر آپ کے ذہن میں رہے گی تو جہاں تصویر محفوظ ہو رہی ہے اس کو کوئے خیال کر رہتا ہے آپ اسی خیال کے بعد جب کوئے خیال بہت ساری چیزیں دیکھتی جائیں بہت ساری چیزیں جب دیکھ کے ان سب چیزوں پہ ایک حکمِ کلی ایک قواعدِ کلیا ایک قلی اصول بناتی ہے تو قلی اصول جب بناتی ہے تو جو کوئے قلی اصول بناتی ہے اس کو کوئے آقل کہتے ہیں اس وجہ سے خلاصفہ کہتے ہیں کہ آقل کا کام قلیات کو جاننا ہے قلیات کو در کرنا ہے اور کوئے محسوسہ کا کام جزیات کو خیال اکامی جزیات کو در کرنا ہے جزیات کو دیکھنا ہے انسان ایک زائد کو دیکھ رہے ہیں ایک جزی چیز ہے جزی کا مطلب ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ جس کے دہرے میں فقط ایک چیز ہے ایک سے زیادہ پر مشتمل نہ ہوا ایک ٹیبل دیکھی آپ نے ایک جزی چیز ہے اب پھر ایک گلاس دیکھا جزی چیز ہے ایک لپٹاب دیکھ لیا ایک جزی چیز ہے یہ جزیات ہے تو حص کا تعلق جزیات سے ہے خیال کا تعلق جزیات سے ہے لیکن عقل کا تعلق جزیات سے نہیں ہے کیونکہ کلیات سے ہے تو آپ عقل کے بعد عقل جب وہ کلی مفاہیم بنا رہی ہوتی ہے کلی کنسپٹ وہ کلی جو چیزیں ہیں کلی قواہد اصول بنا رہی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے وہ نفس ناتکہ اور ہماری روح موجودہ ہے تو یہ ساری کی ساری تصویریں جو ہیں جے نفس ناتکہ میں جا رہی ہیں تو اب کہتے ہیں قوے عقل اور نفس ناتکہ کے درمیان حاصلہ نہیں آئے لیکن جو قوے باہر خارج میں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ ٹیبل جو باہر پڑھی آئے اب اس ٹیبل اور آپ کی نفس ناتکہ یا آپ کی روح کے درمیان وہ عقل واسطہ ہے لیکن عقل اور روح کے درمیان کوئی چیز واسطہ نہیں آئے تو کہتے ہیں کہ جو علق عقل سے ڈائریکٹ نفس ناتکہ اور روح میں آئے اس کو علم حضوری کہا جاتا ہے یعنی جو بغیر واسطے کے حاصل ہو جائے اس کو علم حضوری کہا جاتا ہے اور جہاں واسطہ آ جائے وہ علم حضوری ہے حاصل کر رہے ہیں لیکن حضور جہاں پہ عقل سے آپ کے اندر ایک عقل میں کلی چیز ہے وہ نفس ناتکہ میں جائے پیچھے عالم جو ہے جو علم حاصل کر رہی ہے وہ آپ کی نفس ناتکہ یا آپ کی روحہ ہے پہر آگے ایک وضاحت تھی جو میں اس چیز کو کیا کہتے ہیں بڑی ضروری تھی کہ آگے چل کے ساری مشستوں میں یہ کام آئے گی کیوں کیونکہ اس کے بغیر آگے ہماری بحثیں نامکمل ہیں ہماری اللہ تعالی نے انسان کو کوئی روح عطا کیا ہے انسان کی انسانیت روح سے آئے تو اب جب روح جب روح حواس کے ذریعے سے کام انجام دے رہی ہوتی ہے اس کے حواس کام کر رہی ہوتی ہیں ہاتھ کام کر رہی ہیں انسان کی آنکھ کام کر رہی ہے انسان کے آزاں بدن کے آزاں کام کر رہی ہیں تو آپ بیدار ہیں بیداری کا مطلب سارے فلاسواری ابن سنہ فارع بھی بورس ابن سنہ سب نے یہی معنی کیا ہے کہ جب حواس انسان کے کام کر رہے ہیں روح ہے جو حواس سے کام کرا رہی ہے تو یہ اس حالت کو حالت بیداری کہتے ہیں یہ حالت حالت بیداری ہے اور جب یہی حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کام کرنا چھوڑ دیں گے جب آپ سوتے ہیں جب سوتے ہیں بدن انسان کا بیٹ کے اوپر پڑا ہے وہ جو مادی بدن ہے یہاں پر پڑا ہے اب آپ کے آزا اور جوارے جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو جب روح آزا اور جوارے کے غیر کام کرنا شروع کریں اور اس کے حواس انسان کے کام کرنا چھوڑ دیں تو اس حالت کو حالت نوم یا حالت نید کہا جاتا ہے وہ انسان نید کی حالت ہوتا ہے آزا کام نہیں کر رہے ہیں اب جب آزا کام نہیں کر رہتے تو اب انسان کی روح ہے انسان کی روح یا انسان کی نفس ناطقہ اب یہی انسان کی روح ہے نفس ناطقہ کیا ہے جب مادی بدن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اب یہ ایک اور عالم سے اتصال کر کے متصل ہو کر وہ صورتیں وہاں سے عقص کر رہے ہیں اب وہ جو صورتیں عقص کر رہی ہیں ان کو صورت خیالی یا مثالی کہا جاتا ہے تو جب انسان نید میں بہتاری نید میں ہوتا ہے تو نید کی حالت میں وہ جو انسان کو خواب آ رہے ہوتا ہے انسان کی زندگی کا ایک تہائی حصہ نید اور نید میں آنے والے خوابوں پر مشتمل ہوتا ہے تو اب وہ جو آپ صورتیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے خواب ہیں وہ جو خواب ہیں اب ان خوابوں کی حقیقت کیا ہے فارابی جنگاں جنگاں موسیقا وہ آپ w也 کہا ہے وہ جو زندگی جو زندگی جنگاں گفتہ جنگاں 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 اپنی بگ